آ جائے گی دیکھیں نا میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا چینجن کو یاد ہے وہ ان کا مطلب ہے نا کہ جتنی ڈیفرنٹ مختلف آوازیں اسیمبلی میں آئیں گی تو اس سے جس طرح ابھی ملک صاحب نے کہا جی فرینڈلی اپوزیشن ہے تو وہ فرینڈلی اپوزیشن کا جو جمعود ہے نا وہ ٹوٹے گا کہ اظہار خیال کا موقع ملے گا کہ ان کے نظریات بھی سامنے آئیں گے حالانکہ تقریبا جتنی بھی ہم صاحب کا گورنمنٹ دیکھتے ہیں ان میں شیخ رشید صاحب شامل رہے ہیں بلکل جی بلکل وہ پہلی بار نئے نہیں آئیں گے جو پہلے انہوں نے کی ہے وہی کچھ میرا خیال اب آ کے کر لیں گے وہ ٹھیک ہے لیکن ان کو تو دیکھیں جب وہ آئیں گے نا تو ان کو عوام کا ساتھ دینا چاہیے چاہے کوئی بھی حکومت ہو مین چیز ہوتی ہے کہ آپ اگر لڑے نا عوام کے لیے تو عوام خود با خود آپ کو لے آئے گی اور دوبارہ آئے گے ایک دفعہ نہیں دس دفعہ آئیں گے تو لوگ آپ کو منتخب کریں گے یہ ہوتا ہے تو باقی رہے یہ نواز شیخ صاحب پتہ نہیں نواز شیخ صاحب خاموش کیوں تھے یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی جب وہ ہی آپ نے ابھی بات کی کہ پہلے چھوڑ تھا ابھی کچھ عرصہ وہ بند رہے لیکن ابھی پھر تھوڑا سا اٹھ گئی ہیں وہ الیکشن تھوڑے سے آئے ہیں تھوڑے سے اٹھ گئی ہیں اچھا چلے ملک صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کی اپنی پنجاب کی گورنمنٹ کا مسئلہ بنا تو انہوں نے ریلیاں اور بہت کچھ کیا ہے آواز اٹھائی ہے قوم کو بھی باہر نکال دی ہے انہوں نے اس کے بعد سپریم کورٹ کا ایشو پکڑا ہے انہوں نے تو وہ بھی بہت زوردار طریقے سے انہوں نے عوام میں آگے پروٹیکٹ کیا اس کو کہ بھی یہ ہونا چاہیے عوام بھی نکلی ان کے ساتھ اور ایک آواز جو گنجی ہے تو چلو وہ بھی مسئلہ حل ہو گیا ہے آج تک میاں نواز شریف صاحب نے غریبوں کے لیے کوئی احتجاجی ریلی کوئی اس طرح کا اعلان نہیں کیا یہ بھی غربت ہے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں تو میں ان کے لیے بھی باہر نکلوں یہ نہیں آج تک میاں نواز شریف نے کیا ہے سنکھ صاحب بات یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کون سی گورنمنٹ ہے کون سی پوزیشن ہے کون سی ان کے پالیسیز ہیں عوام کے لیے کیا کرنا ہے کیا کرنا چاہ رہے ہیں کوئی پروگرام عوام کے لیے کوئی پروگرام ابھی تک نظر نہیں آ رہا جائے پیوز پارٹی کی گورنمنٹ ہے یا نواز شریف کی گورنمنٹ ہے یا مسلم میکنون کی جو گورنمنٹ ہے اب جب تک کوئی پروگرام نہیں ہوگا اس عمل درمہ نہیں ہوگا اب یہ حضر کا تو اپنے آپ کو بچا رہے ہیں پنجاب میں تو بھی کولیشن گورنمنٹ ہے سرد میں تو بھی کولیشن گورنمنٹ ہے سرد میں تو بھی کولیشن گورنمنٹ ہے تو اپنی گورنمنٹ بچا رہے ہیں بھی تو عوام کے طرف جب کوئی رخ ہوگا سننے میں آتا ہے مثلا کہ پنجاب گورنمنٹ نے روٹی دو روپے کی کر دی تھی اسی طرح پیپلز پارٹی نے وہ فرزانہ راجہ جس کی چیئرمن بنائے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے یہ کیا پاکستان سے ہوگی ہیں ٹھیک ہے نظر آیا ہوتا رہا ہے پہلے لیکن لانگ ٹرم پر نہیں چل سکتی یہ بات فار ٹائم بینگ تو ٹھیک ہے اب ایک منہ کے لیے دو منہ کے لیے چھے منہ کے لیے اس طرح سپورٹ آپ گورنمنٹ کر سکتی ہے لیکن لانگ ٹرم کے لیے تو نہیں کر سکتی لیکن یہ بنیاد تو ڈال دی ہے نا اچھے کام بھی دیکھیں مسئلہ مین چیز ہے کہ بنیاد جب پڑ جائے نا اس کے بعد کام جاری رہتا ہے پہلے بات تو یہ نا کہ ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے جب تک یہ اپنا ان کا کوئی سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا کسی ایک پارٹر کے گورنمنٹ نہیں ہوگے جب تک یہ بلیک مل ہوتے رہیں گے اپنے کوالیشن پارٹنر سے تو یہ عمام کے لیے کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کو بچائیں گے یہ عمام کے لیے کریں گے سسٹم کیا خرابی ہوئی ہے ابھی تو دیکھیں نا وہ ابھی کار نہیں ہے دو سال میں دیکھا جائے دو سال کا عرصہ کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا دو سال میں کیا انہوں نے کر کے دکھایا ہے کوئی ان کی بات جس طرح کہ پنجاب میں مسلم لیگ کے ساتھ سندھ میں ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھے ہوئے اسی طرح مطلب سراد میں چلے جائیں تو یہ تو بلیک میلنگ ہے نا کہ جہاں پہ وہ شرطے کے بھی ہم بھی کھا رہے ہیں آپ بھی کھاؤ مقصد یہ ہے کہ سارے مل کے بیٹھ کے ان کا یہی مقصد ہے کہ کٹھے بیٹھیں گے کریں گے تو تب عوام ہمارے ساتھ رہے گی نا لیکن یہ مقصد ہے اگر دوسری پارٹیوں کا آپ ساتھ مرا کے نہ چلیں گے کیسے چل سکے گی ابھی تو دیکھیں ان کا اپنے مفادات ہیں نا جی سب کے اپنے مفادات کے طرح یہ کٹھے ہیں اور چل رہے ہیں جہاں بھی کہیں دیکھیں سندھ کے لات کیسے خراب ہوتے ہیں اور کس طرح پھر یہ میٹنگز اور سسلے شروع ہو جاتے ہیں اور اپنا آپ کو قائم رکھنے کے لیے گورنمنٹ کو قائم رکھنے کے لیے ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس طرح سرد میں اسی طرح برچستان میں اسی طرح پنجاب میں تو جب تک وہ اپنے اس سیچویشن سے نہیں نکلیں گے کہ پاورز کس کے پاس ہیں یا گورنمنٹ کس طرح چلانے ہیں یا پالیسیز کس طرح بنانے ہیں تو وہ تو گورنمنٹ آگے عوام کو کیا فائدہ بچا سکتے ہیں تو آپ کے خیال میں اور کس کے پاس ہے اس وقت اس وقت تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی جی زہداری صاحب ایک پریزیدنٹ صاحب ہمارے اپنے لائمل پر چل رہے ہیں پرائم رکھنے صاحب اپنے لائمل پر چل رہے ہیں پوزشن اپنے لائمل پر چل رہی ہے اگر کورنشن گورنمنٹ ہے تو اپنے ان کے پروگرام ہیں اپنے پوزشن کے اوپر اس حساب سے کام کر رہے ہیں دیکھیں لائن پر نہیں چل رہے بل تقریباً ایک ہی لائن ہے ان سب کی ان کی لائن کو ڈیفرنٹ تو نہیں ہے لائن یہ جی کہ عوام کو فائدہ نظر آنا چاہیے عوام کا کوئی بھلا ہونا چاہیے ان کے لئے کوئی پروگرام ہونا چاہیے وہ ایسا چاہ بھی نظر نہیں آ رہا اگر پروگرام ہے تو وہ اپنے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں تو آگے جا کے سلسلہ سام کرے جا رہا یہ تو عوام آتے تو نہیں ہے آپ آٹا دیکھیں چینی کس طرح پہنچ گئی ہے کس طرح تھی ملتی نہیں ہے بنیادی ضرورت جو ہے آڈی کار دکھا کے آپ چینی لینے جائیں گے آڈی کار دکھا کے آپ آٹا لینے جائیں گے تو یہ کونسی گورنمنٹ ہے کونسی عوام کے بات کر رہے ہیں زری ملک ہمارا ہوگے اتنا زرخیز ہمارا ملک ہوگے ہمارے ملک کے یہ علاعت ہو گئے ہیں جو بنیادی ضروریات ہیں وہ نہیں مل نہیں ہیں تو گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اپنی عوام کے لیے کہیں کوئی پالیسیز نظر نہیں آ رہی ہیں کہ عوام کے فلاہ کے لیے پالیسیز ہوں عوام کے مسئلے میں حد کر رہی ہوں یہ سپریم کورٹ کا ازاد ہونا ازاد عدلیہ جسے ہم آج کل کہہ رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں یہ عوام کے لیے کچھ بہتر ہوا ہے کوئی اس سے ملک میں تبدیلی واقعہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو کم از کم عوام کو یہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایسا ادارہ ہے جو کہ حق اور سچ کی بات کر رہا ہے جو کھڑا ہو رہا ہے جو جو غلط ہو جو غلط ہو صحیح کو صحیح کہہ رہا ہے امپلیمنٹ کرنا ہے دوسرے اداروں کا کام ہے کہ امپلیمنٹ کیسے کرتا ہے لیکن وہ اگر دیسیجن اگر دے رہے ہیں اور اگر کوئی فیصلہ کر رہے ہیں اگر کوئی اس کا اسیسمنٹ دے رہے ہیں اس پر جائے باقی اداروں کا بھی کام ہے اس پر عمل درامت کرنا ہے اچھا تو اس طرح کیا گورنمنٹ انڈر نہیں آ جاتی کہ اب ادارے جو ہیں وہ حکمران ہو گئے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے نا وہ آرڈر دے گی اس پر عمل درامت کرنا پڑے گا نہیں تو وہ صحیح چیزوں کی دیکھیں نا وہ آرڈر جو دیں گے وہ صحیح چیزوں کی دیں گے دیکھیں وہ افسر جو آپ نے نیوز میں دیکھا بھی ہوگا کہ وہ جتنے افسران ہیں ان سب کے مطلق وہ جانچ پچھتار کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اصلیت عوام کے سامنے لانے کے لیے کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کیوں دخل دے اس چیز میں اس میں ٹائم لگے گا گورنمنٹ کو یہ تو پریشان نہیں ہے ان کو کہ یہ ابھی ایک ایسا ادارہ جو ہے منظرام پہ آگیا سامنے آگیا جو کہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے اس پالیسز پہ جو کہ فیر پالیسز ہیں جو کہ فیر اسیسمنٹ ہے جو کہ فیر چیز اس کو سامنے لے کے آ رہے ہیں اور سبیرین کورٹ نے ابھی سٹیپ اٹھایا ہوئے اور بہت اچھی بات ہے اور عوام ان کے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہیں انشاء اللہ تعالیٰ کہ ہمارے ملک کو مچے اور ہو جانا چاہیے بہتر ہی طرف جانا چاہیے غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا چاہیے اب غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کا اندازہ تو ہمیں ہوتا ہے نا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے کہ بابر اوان صاحب پہ کریمینل کیس بنا ہوا ہے اور ان کو وزیر قانون بنا دیا جاتا ہے لطیف خوصہ صاحب ہے یا اور دیگر لوگ ہیں کہ ان پہ کیسر چل رہے ہیں تو وہ وزارتیں ان کو اضافی وزارتیں بھی دے دی جاتی ہیں ہمارے ملک پہ سیاست کا میرٹ ہونا چاہیے کون سے بندے کو کون سے بزارات ملنے چاہیے کس لیول پہ آنا چاہیے وہ ہمارے پاس میرٹ ابھی تک نہیں ہے ابھی تک ہمارے سیاسی اپنے جو وفاداری ہیں ان کے بیس پہ سیاسی قربانی کو بیس پہ کون کی طرح جیل گیا ہے کس نے کتنے قرائم کیا ہے کس نے کتنے قربانیات دی ہیں ان کو آگے لے کے لیا جاتا ہے لیکن قابلیت کے بیس پہ میرٹ کے بیس پہ کسی کو آگے نہیں لیا جاتا ہے کہ وہ جو ملکی پالیسیز کو یا دیاروں کو بہتری کے لیے کام کریں